اچھا کونٹینٹ تو میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ create کریں لیکن اچھا کونٹینٹ create کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے اور اگر آپ کو article writing یا content writing نہیں آتی ہے تو ابھی ٹھیک ہے اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے لیکن اگر آج ہے تو بڑی اچھا ہی والی بات ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اگر آپ کو development نہیں آتی تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آج ہے تو بڑی اچھی بات ہے اسی طرح سے design کی بھی بات ہوئی تھی سو آپ کو یہ skills enhance کرنے ہیں آپ نے لیکن یہ make sure کرنا ہے کہ اگر آپ content نہیں create کر سکتے آپ شائع feel مت کریں اپنے client سے بات کریں کہ ہمیں اچھا content چاہیے اور اچھا content کے لیے ہمیں اچھا writer چاہیے تاکہ ہم اس کو produce کریں اور اس کے بعد ہم SEO بہتر کریں تو ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے content produce کروانا ہے خود کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ produce کروالیں لیکن ایک ایک tip میں آپ کو بتا سکتا ہوں بڑی اچھی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ جن کو اچھا content نہیں آتا لکھنا نہیں آتا وہ curate کرنا شروع کر دیتے ہیں curation کا مطلب کیا ہے curation کا مطلب یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ خود content لکھ رہے ہوں آپ جو لوگ content لکھ رہے ہیں آپ اس کو پڑھیں اس کو analysis کریں اس کو combine کریں آپ ایک list ایسی بنا لیں کہ وہ آپ لوگوں کو اپنی ایک list بنا کر بتائیں کہ میں نے اس ہفتے میں یہ 5-10 article دیکھے ہیں جو بہترین article ہیں content curation basically کسی کا لکھے ہوئے content کو اچھی چیزوں کو اکٹھا کرنا bookmark کرنا اس کو content curation بولتے ہیں bookmarking services بھی اسی لیے کہلائی جاتی ہیں جو بھی چیز آپ کو اچھی لگتے ہیں آپ اس کو bookmark کر کے رکھ لیتے ہیں تو یہ لوگوں نے اس کو habit بنا کے content curation کی ایک نئی science پوری جو ہے نا وہ develop ہوگی کہ instead کہ آپ content create کریں آپ دوسروں content create کرنے دیں جب وہ content اچھا create کریں گے آپ اس content کو صرف اپنی audience تک دیں گے for example میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ لوگ list بنا رہے ہیں let's suppose کہ اگرہ tools کی list ہے ایک mobile کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کے اگر آپ کو پتہ لگیا ہے کہ tips کہیں لکھی ہوئی ہیں آپ اپنی website کے اوپر ایک article لکھ سکتے ہیں کہ top 10 list to maintain your website تو آپ نے کسی نے list بنائی اور آپ نے 8-10 listیں ڈھونڈی آپ نے ان سب کو اکٹھا کی آپ کو لگا کہ وہ اچھی listیں ہیں آپ نے ان 5-10 listوں کو اکٹھا کر کے ان کے اندر جو مواد تھا وہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک اپنی summary لکھی اور summary کے بعد نیچے link دے دیئے کہ بھائی میری نظر میں یہ 10 listیں ہیں جو سب کو دیکھنی چاہیے جبکہ آپ نے اپنے list نہیں بنائی آپ نے listوں کی list بنا دی تو ہو تھا یہ کہ آپ اچھا content create کرنا again it's up to your creativity کہ آپ کس طرح سے content کو manipulate کرتے ہیں کس طرح content کو create کرتے ہیں آپ ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی نیا thesis لکھنا ہے کوئی نئے words اجات کرنا ہے آپ نے کسی کا کام لکھا ہے آپ کو لکھنا نہیں آرہا آپ ہفتے میں ایک article ایسا لکھیں جو پورے ہفتے کی خبروں کو کٹھا کرے اور آپ کی آرڈینس کو مل جائے آپ اس سے بسیکلی کیا کر رہے ہوں گے جس طرح سے آپ کو challenge face ہوتا ہے کہ آپ روزانہ اچھا article کہاں سے جا کے پڑھیں آپ کون سے top کے articles پڑھیں کون سا مطلب جو ہے اس صفحہ اچھا article ہے یا کون سی نئی news تھی کون سی نئی tip تھی جو miss کر دی لوگوں کے بعد time نہیں ہے آپ اس کو cash کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ جن کے بعد time نہیں ہے آپ انہیں کہیں جی کہ آپ بجائے اس کے قیدر جو پندرہ بیس ویب سیٹ پر دیکھیں جا کے میں پندرہ بیس ویب سیٹ روز دیکھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ article آپ کو ہر رفتے میں top 10 articles آپ کو پڑھنے چاہیے top 10 موبائلز آپ کو دیکھنے چاہیے top 10 apps آپ کو دیکھنے چاہیے تو for example اگر آپ موبائل store چلا رہے ہیں apps ایک بڑی اچھی category بن سکتی ہے کہ آپ بیچ تو موبائل رہے ہیں apps تو نہیں بیچ رہے لیکن آپ کا user جو موبائل خریدے گا وہ apps بھی تو ڈانلوڈ کرے گا اگر آپ اس traffic کو capsule کرنا شروع کر دیں کہ لوگوں کو یہ نہیں بتا کہ notes کے لئے کونسی app اچھی ہے لوگوں کو یہ نہیں بتا کہ میں نے photo camera کے لئے کونسی app اچھی ہے یا editing کے لئے کونسی app اچھی ہے اگر آپ review کرنا شروع کر دیں آپ کسی کا content لکھا ہوا اس کا صرف review کرنا ہے آپ نے create کرنا ہے کہ بھئی یہ اچھی list بنی ہوئی ہے بھیکن یہ چار listیں بنی ہوئی ہیں ان چار listوں کو میں نے ایک پانچ فی list بنا دی ہے جس میں list کے اندر listیں mention ہیں اس طرح سے آپ creatively بجائے create کرنے کے content آپ curate کرتے ہیں اور content curation ایک proper skill بن چکا ہے جن کو اچھی طرح آتی ہے وہ صرف دوسروں content share کر کے اس پر اپنے analysis ڈالتے ہیں اور وہ اپنی دکان چلاتے ہیں تو basic لئے آپ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ اول تو آپ کو content create کرنا ہے اگر آپ نہیں کر پاتے ہیں تو شروع میں یا ہر ہفتے آپ دوسروں کے content دیکھیں جو اچھا لکھ رہے ہیں ان کو promote کریں آپ کی audience کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو ایک ہی جگہ پہ آپ سے content ملنا شروع ہو جائے گا بجائے سے یہ بندہ ویپشٹ جا کے دیکھیں ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ research کرتا ہے یہ بندہ اچھے article لکھ کر رکھتا ہے اور یہ share کرتا ہے جب وہ مجھے جب آپ یہ آسانی دیں گے تو میں آپ کی ویپشٹ بار بار آنگا صرف یہ پڑھنے کے آپ نے next care research کی اگر آپ صرف سوچیں social media پہ twitter پہ جب آپ کچھ share کرتے ہیں almost وہ اسی کی ایک example ہے کہ آپ کو کچھ اچھی لگتی ہے آپ share کرتے ہیں اسی طرح سے آپ کو کچھ اچھی لگے آپ اپنی ویپشٹ پہ share کریں اور وہاں پہ traffic generate کریں موسیقی